اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے میں بھی بالکل ٹھیک تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے عباد رکھے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی بیماریاں ہیں بے روزگاریاں ہیں بے اولادیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ دور کر کے ہر گھر میں خوشیاں اور بہاروں سے بار دیں تو جی ویڈیو ہے میری فرائیڈے کی اور میں نے ہی سٹارٹنگ کی تھی آفٹر نون سے کیونکہ موننگ سے میں نے ہی سٹارٹنگ کی تھی بریکفست کھایا بچوں میں رہی بس اور حمزہ نے جو میس بنایا فرائیڈے کو وہ بہت زیادہ تھا اس نے پھر ٹوائز نکالے اور یہاں میں بخور لگا رہی تھی تو یہاں سے میں نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہو رہا تھا یہاں پہ اور یہ دیکھیں جی اس نے آج پھر وہی کام کیا جو چھوٹے چھوٹے بیبی کرتے ہیں ابھی تک اس کا وہی کام ہے اور کپڑے میں نے اس لی کر لیے تھے سٹینڈ اٹھانا تھا اور اس کے بعد مجھے کرنی تھی کلیننگ تھوڑی سی بریکفست وغیرہ کھا کے ہم چکے فارغ ہو چکے تھے اب دن جو ہے جمعہ کی طرف جا رہا تھا ٹائم اتنی جلدی جاتا ہے پیارے ہیں لیکن سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے یوکی میں اور مجھے تھوڑی تھوڑی کلیننگ کرنی تھی کلیننگ کرنے کے بعد سارا وائپ کیا ڈسٹنگ صاف کی اور جی اس کے بعد لگانا تھا چکن کو مسالہ شام کے لیے چیئر ڈرم سٹک میں لے گئی آئی ہوئی تھی ایک دن پہلے کے ہی تو اس کے ساتھ ہی میں نے کیمہ بھی لے کے آئی تھی وہ میں نے مکس کر کے رات میں کباب بنا لیے تھے لیکن یہ رہ کی تھی تو میں نے کہا دو تین گھنٹے پہلے مسالہ لگاؤں گی تو اس کی فلیورنگ جو انہوں وہ مچ بیٹر آتی ہے تو چکن جو پھر زیادہ ڈرائی نہیں ہوتا آج نہ میری زبان اٹک رہی ہے بولنے میں پتہ نہیں کیوں تو یہاں پہ میں نے جلدی سے اس کو مسالہ لگایا اور مسالہ میرا وہی ہے جو میں پہلی رسمی میں آپ کو بتا چکی ہوں گھر کا مسالہ ہے سارا لیکن اس میں جب آپ اس طرح کا مسالہ لگائے تو اس میں دہیں اور لیمن ڈالنا مت بولیں باقی آپ جو کچھ مرضی ایڈ کریں وہ آپ کی اپنی فلیورنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے کہنے تھی شاپنگ فرائیڈے تھا بیزی بھی تھا تو ہزبنٹ جو ہے نا وہ شاپنگ فرائیڈے کرنے میں تھوڑے سے کتر آتی ہیں کہتے ہیں فرائیڈے بہت بیزی ہوتا ہے کیوں بیزی ہوتا ہے بچے کو سکول سے چھٹی چھٹی ہوتی ہیں اس دن چھٹی ہوتی ہے کیونکہ آگے ویکنڈ ہوتا ہے تو لوگ تھوڑا سا اس دن انجوائے کرتے ہیں بات میری تھوڑی سی ادھر و دھر ہو رہی ہے جو مائنڈ مت کیجئے گا تو اس لیے ہم شاپنگ کرنے کے لیے سینس بری گئے تو فرائیڈے بیزی جمعہ پڑھ کے بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں سکول سے بھی چھٹی ہو جاتے ہیں لیکن اس فرائیڈے یہ نہیں تھا تو پھر بھی بیزی تھا لوگ پھر بھی باہر نکل گئے انجوائے کرنے کے لیے ایوری ڈی تو نہیں جا سکتے کیونکہ جوب ہوتی ہے تو اورنچ دیکھ رہی تھی میں یہاں پہ پھر میں نے اس دن لیڈل میں بھی دیکھے تو میں نے نئی لیے تھے پھر میں نے یہاں سے لیے اور یہ دیکھے ٹو پونڈ کے چار اورنچ اور چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ شاٹ کٹ آ رہی ہیں ہاں کیلے کافی زیادہ تھے ماشاء اللہ سے اور اب یہاں پہ بھی چھوٹے چھوٹے سکے لیے آنے شروع ہو گیا اور یہاں میں نے لیٹس لیا اچھا ٹو ماٹو لیٹس یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں بہت زیادہ کم آ رہی ہیں کیونکہ فرانس کے بارڈرو پہ کوئی پرابلم بند ہو گئی ہے اس وجہ سے جس کی وجہ سے یہ سارا سٹاک جو ہے یہ دیکھے ٹو ماٹو تو بالکل ہی نہیں تھے کبھی انڈے نہیں مل رہے کبھی سلا لیٹس نہیں مل رہا کبھی ٹو ماٹو نہیں مل رہے کافی زیادہ چیزیں میں نے آپ کو کلپ میں دکھائی ہیں شلف جو ہیں جس بھی جس بھی سٹور میں آپ جاؤ گے آپ کو خالی ملے گی اور یہاں پہ میں نے سوچا سپرنگ آنین لے لوں یہ آملیٹ میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے بچے بھی پسند کرتے ہیں اور میں خود بھی اور یہاں پہ بھی چیزیں تھی لیکن بہت کم کول سلو لیا اچھا کول سلو چکن میٹ کے ساتھ بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ ہم گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو فرائیڈے ہم ضرور استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے کے ساتھ اور آئل جو ہے جتنا مہنگا ہو رہا ہے اس کو میں پرائز میں دیکھ رہی تھی تو کوئی خاص فرق نہیں تھا سیم ہی پرائز تھی اور یہاں سے لیڈبل کریم اور پھر دیکھا دودھ دودھ بھی آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ نہیں ہے بے شاک لوگ بائے کرتے ہیں لیکن پہلے جو شلفیں بری ہوتی تھی اس طرح اب چیزیں نہیں ہیں کچھ مہنگائی کی وجہ سے کچھ حالات کی وجہ سے اور یہاں پہ یوگرٹ دیکھ رہی تھی میں پہلے میں نے سوچا میں چھوٹا لے لوں اب اس کے ڈیڑھ دیکھ رہی تھی کتنی ہے پھر چھوٹا لوں یا بڑا روں ڈیسائیڈ کر رہی تھی پھر میں نے چھوٹا ہی لے لیا اور حمزہ کو نظر آگے اس کی یوگرٹ آئس لالیز بہت پسند کرتا ہے اور زین کو چاہیے تھا جی رول برڈ سینڈوچز کے لیے اور بریکفاسٹ میں کھانے کے لیے اور حمزہ یہاں پہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں گھاڑی میں بیٹھ کے کھا لوں یوگرٹ والی آئس لالی میں نے کہا کھا لینا اور اتنا خوش ہوا ہے دیکھیں بہت ماشاءاللہ بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور کپکک لیے کافی دنوں سے کیک وغیرہ بننے رہے بچے کہہ رہے تھے کپکک بنانا ہے سمٹائم تو اس کے لیے میں چیزیں دیکھ رہی تھی فلاور چاہیے تھا اور کپکک چاہیے تھے اور ساتھ میں جی حمزہ بولا تو کہتا ہے ڈیکوریشن کے لیے بھی اوپر آپ لے لو کچھ نہ کچھ سپرنکل وغیرہ تو میں نے کہا ابھی کسی کی بہتریں نہیں اب جب ہوگے تو پھر دیکھ لیں گے اور یہاں سے سیریل لیا ختم تھا تو وہ ہی لیا بس اس کے لیوار کوئی نہیں لیا اور فرائیڈے تھا تو بچے سویٹس بھی مانگ رہے تھے انہوں کے لیے کوئی ایک ایک لیے سب کے لیے اور فریزر کی طرف جا کے دیکھا تو فش ونگر اچھا یہ فروزن فش پہلے جو ہے فور پیک تقریباً ڈائی پونڈ کا مل جاتا تھا اور آفر میں چار پونڈ کا ایک پونڈ ابھی انہوں نے کم کیا ہوئے بڑی بھی بات تھی نا تو ساڑھے تین پونڈ کا 350 کا مل جاتا تھا اور یہ جو بینز مطر ہیں پیز ان کا بیک پونڈ پونڈ کا ملتا تھا بڑی بھی بات ہے ڈیڑ پونڈ دو پونڈ ڈائی پونڈ اور اب 370 کا مل رہا ہے 360 کا مل رہا ہے ہر چیز کی پرائز اور یہ کون فریش ویسے تو اچھے لگتے ہیں لیکن اگر ہر وقت فریش تو گھر میں براک نہیں سکتے ہیں کبھی فریزر میں کبھی کین میں ٹین میں رکھنے پڑتے ہیں تو یہ بھی مہنگے تھے پیک ان کے پہلے پونڈ پونڈ کے مل جاتے تھے اب وہ بات پونڈ پونڈ والی ہے بات جو ہے نا وہ نکل گئی ہے یہاں سے ہاں پونڈ لین میں جاؤ گے تو وہاں سے کچھ چیزیں ہیں جو مل جائیں گی اور چپس بھی پرائز میں اوپر چلے گئے ہیں اور بنانے بھی بھی تھوڑے سے آئلی آج کال دیکھ کے لینے پڑتے ہیں تو تو جی شاپنگ بس اتنی ہی تھی اور لاسٹ پر مجھے یاد ہے کہ میں نے بلیچ تو لی ہی نہیں تو پھر بلیچ لی اور گارہ کے چیزیں سمیٹی جو میں وہاں سے لے کے آئی تھی پہلے شاپنگ کرو وہاں سے تھک کیا اور پھر ان چیزوں کو آ کے سمیٹنا بھی ہوتا ہے آگے ویکنڈ تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ جو شاپنگ کرنی آنا میں کرلوں پھر ویکنڈ پر مجھے دوبارہ باغنا پڑے گا تو اس لیے میں نے شاپنگ کی اور گارہ اثر کا ٹائم تھا نماز پڑی اللہ کا شکر ادا کیا اور یہاں پہ جی ٹی ٹائم تھا اس کے بعد بچوں کی محجد کا ٹائم ہو جانا تھا فاطمہ کلاس لے رہی تھی تو میں نے کہا میں نے سوچا جدی سے چائے پی لوں چائے کو دل ہو رہا تھا باہر سے آؤ تو سردی لگ دیا تو اس ٹائم پہ اکثر ہی پیتے ہیں اور بچوں نے بھی میرے ساتھ پی چائے ہم سب نے پی اور میں نے پی اور یہاں پہ فاطمہ بھی چائے پی رہی ہے یہ دیکھیں اور حمزہ کی کلاس ہو گئی تھی پھر ٹائم اتنی جلدی جاتا ہے کہ پتے نہیں چلتا تھوڑا تھوڑا بھی ہم کریں تو بہت زیادہ ٹائم چل جاتا ہے حمزہ کلاس لے رہا تھا تو پھر کھانے کا ٹائم بھی ساتھ ساتھ تھا تو میں نے سوچا ساتھ ہی کھانا کر لیتی ہوں اس کو بھی تقریباً آدھا گھنٹہ فورٹی منٹ تو لگنے ہی تھے تو اس کے بعد میں نے اپنے کھانے کی تیاری کی اور اس میں بنا رہی ہوں وہی جن کو میں نے ڈرم سٹک کو مسالہ لگایا تھا اور بہت ہی یہ ٹیسٹی بنی تھی اور آج کل چونکہ میں ائر فرائے میں بنا رہی ہوں پہلے میں اون یوز کرتی تھی تو اب چونکہ یہ آ گیا ہے پہلے ہم نے سوچا واپس کر دیتے ہیں ریٹرن دے دیتے ہیں کیونکہ تو پھر میں نے ہی ڈیسائیڈ کیا میں نے کہا رہنے دے اب جو چیز آ گئی ہے بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں چپس بھی بن جاتے ہیں اور آئل بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتا اون میں آئل زیادہ جاتا ہے اور اون صفائی میں بھی بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے تو اس لیے یہ آدھے گھنٹے میں ڈرم سٹک بن جاتی ہیں اس میں ہاں اس میں جو بڑی لیگز ہیں فل جس میں ڈرم سٹک اور تھائی مکس دونوں کا مچھتا ہے پوری فل لیگ وہ یہاں پہ بننی تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ وہ اگر فیملی چھوٹی ہے تو چار پانچ بنانی ہو تو اس میں بن جائیں گی لیکن میری میں جب بناتی ہوں تو ماشاءاللہ سے زیادہ بناتی ہوں میری نند کی فیملی بھی پاس ہی ہے تو کبھی وہ آ جاتے ہیں تو اس لیے مجھے ایک ٹائم پہ دس سے پندرہ بنانی پڑتی ہیں تو جس کی وجہ سے میں وہ اون میں ہی بناؤں گی جب بھی بناؤں گی انشاءاللہ تو یہ دیکھئے الحمدللہ سے کھانا بہت اچھا بنا تھا بہت ٹیسٹی اور ویجی سے چپس بنائے تھے یہاں پہ آلیوز میرے بہت بیسٹ ہیں حضبن بھی بہت پسند کرتے ہیں اور جب لے کے آتے ہیں جب تک میں دو تین موں میں ڈالنا لوں سکون نہیں آتا اور میں بہت پسند کرتی ہوں یہ آلیوز اور چکن بہت سوفٹ اس میں آدھے گھنٹے میں بہت اچھا اور ٹیسٹی اور سوفٹ بنتا ہے یہاں پہ ٹیبل پہ میں نے کھانا رکھا سب کا بچوں کا اپنا اور ہم سب نے بیٹھ کے کھانا کھایا کھانا سب نے پسند کیا ہمزا چکے تھوڑا سب بن جاتا ہے لیزی کھانے کا ٹائم پہ بچے آپ کو پتہ کتنا تنگ کرتے ہیں اور اس کے دماغ میں آیا کہ میں جی زیادہ کھانا نہیں پڑے گا میں اپنا موں جو ہے ٹی وی کی طرف کر لیتا ہوں اور رموٹ ہاتھ میں پکڑ لیا پھر میں نے ٹی وی کو کیا بند میں نے کہا پہلے کھانا کھاؤ تو پھر ہم کچھ اور کریں گے پھر میں واش کرنے دوں گی ٹی وی اس طرح یہ ہے کہ بچوں کی توجہ جو ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہے ٹی وی کی طرف کھانا کھاتے نہیں اور کمزوری ان کے اندر جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے تو جی اس کے بعد میں نے اپنی کی کلیننگ آپ کو پتا ہے شام کی کوکنگ کے بعد پھر ہماری کیچنگ کی کلیننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جب تک کرنا لے ہمیں سکون نہیں آتا اور یہ کبھی کبھی تو رات نید بھی نہیں آتی برطن پڑے ہوئے ہیں سبھوڑ کے پھر دونے ہیں یہ ہے تو اس لئے میں نے سوچا کلیننگ میں کر ہی لو میں اکثر کر کے ہی سوتی ہوں چھوڑتی نہیں ہوں تو یہ تھی ویڈیو آج کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی پسند آئی ہو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعا میرات رکھیں ملتی ہوں نیکس فلوک میں اللہ حافظ